افتاری کے ٹائم میچے گارلک سوس نہ ہونا سموسر پکوڑوں کے ساتھ تو مزہ ہی نہیں آتا یہاں پر میٹ پچھرز کرنے کے لیے بڑی لمبی لائن لگی رہی ہے اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بی این ویلوکس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے اور مزے سے ہوں گے آج کے ویلوک کا سین یہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ بس آنے والا ہی ہے اس کی گروہ سے شاپنگ کے لیے میں جا رہا ہوں میمر سوپر مارکٹ جو لوکیٹڈ ہے پکرنگ کے اندر واترلو سے جو پکرنگ کی ڈرائیو ہے وہ تقریبا ون این ہاف آور کی ہے اگر تو ہائیوے بیجی نہیں ہے اگر تو ہائیوے بیجی ہے نا تو تقریبا دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو جلدی سے سٹارٹ کرتا ہوں آج کا ویلوک اور ہمیشہ کی طرح ویلوک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا تو سبسکرائب کر لیں تو گائیز میں پہنچ چکا ہوں میمر سوپر مارکٹ چلتے ہیں اندر اور سٹارٹ کرتے ہیں گروسری شاپنگ یہاں بچاول وغیرہ لگے ہیں ساتھ چکیس پڑے میں ہیں یہ ان کا فوٹ اور ویجیٹیبل کا سیکشن ہے سامنے بڑی خوبصورت جاندمازیں رکھیم ہی ہیں ان کی پیکنگ میں چیک کریں ساتھ تسبیح بھی ہے اور یہ جاندماز ہے تو یہ والی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں خجوریں اور پرائیسیز ان لوگوں نے اوپر منشن ہی نہیں ہیں اچھی خاصی ورائیٹی میں ان کے پاس خجوریں ہیں میں یہ والی پیک کر لیں تو ہوں لاس سیر بھی میرا خیال ہے میں نے اس کا ایک بیکٹ پچیس کیا تھا سکری روتا اپ ڈیٹس اس کی جو پرائیس ہے نا وہ ہے فورٹین ڈالر این ٹونٹی نائن سینٹ یہ آگے جی ڈیٹس دو افزہ پائیپ سیمیٹی نائن کا لگا ہوا ہے جامی شیری کی کیا پرائیس ہے جامی شیری ٹو سکسی نائن کا ہے دو بوتلے اڈھا لیتے ہیں جامی شیری کی لو جی یہ آگیا جامی شیری یہ نیسلے کے پڑے میں ہیں جوسیس سوڑے وغیرہ بھی برکھے ہیں ان لوگوں نے پاکولا بھی مل جائے گا یہاں سے یہ رہے چاول وغیرہ یہاں سے پک کر لیتے ہیں ایوری ڈی چائے کے لیے بوریاں وغیرہ بھی رکھی ہیں ان لوگوں نے آنڈی گولڈن رائز سرٹین نائنٹی نائن کافی زیادہ ورائٹی میں رکھی ہیں ان لوگوں نے رائز یہ ہے اماس سونا مسوری رائز ٹونٹی سکس نائنٹی نائن پوری کی پوری لائن بھری بھی ہے رائز سے لال قلعہ پریزیڈنٹ یہ جو خالص پکوان روزانہ رائز ہے نا یہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں یہ پک کر لیتا ہوں میں یہاں سے پرائز ہے وہ ہے ٹونٹی نائن ساتھ ہی بڑا ہو ہے بیسن بھی پک کر لیتے ہیں بیسن کی جو پرائز ہے وہ ہے ٹونٹی نائن یہ آگیا بیسن چکی والے آٹے بھی رکھے ہیں ان لوگوں نے دل سے چکی فریش آٹا اس کے لوگا ایوری ڈی پرائز لکشمی فلور یہ والا مجھے اچھے لگ رہا ہے دل سے چکی والا آٹا یہ کر لیتے ہیں پک لوگ جی آٹا بھی ہو گیا رائز بھی ہو گئے ہیں یہ رہی سموسہ اور رول پٹی ہیں پک کر لیتے ہیں دو 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 چھوٹی شیٹ آجیں گی اس کے علاوہ دو پک کر لیتے ہیں بڑی اور جو پرائز ہیں وہ یہ لگی نہیں ہیں اب دیکھتے ہیں پراٹھے کہاں پر رکھے ہیں لوگوں نے پروزن سموسے اور رول بھی رکھے ہیں یہ ہول ویڈ پر رکھا ہے اور یہ کیا ہے اچھنٹک پلیڈ ورڈ سلین پر رکھا یہ اٹھا لیتے ہیں یہ رہا مسالوں کا سیکشن ٹکہ مسالہ بائی ون اس کو پک کر لیتے ہیں یہ آگے ٹکہ مسالہ اس کے علاوہ بریانی مسالہ کہاں پر ہے پلاو کو پک کر لیتے ہیں یہ والے پک کرتے ہیں بائی ون اور یہ والا بریانی مسالہ پک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ چکن مسالہ چکن مسالہ چکن مسالہ کہاں پر ہے کڑاہی پک کر لیتے ہیں یہاں سے دیل والا ایکن نہیں ہے یہ آگے کڑاہی یہاں پر ان لوگوں نے دیگیں شگی بھی رکھی میئے ہیں لیکن جب کی میں یہاں پر آتا ہوں تو افغانی نان ضرور پر چیز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بریڈز وغیرہ رکھی میئے ہیں ان لوگوں نے بانشن بھی رکھی میئے ہیں پاؤ باجی والے اگر رمضان میں افتاری کے ٹائم میچھے گارلک سوس نہ ہونا سموسر پکھوڑوں کے ساتھ تو مزہ ہی نہیں آتا یہاں پر گڑ بھی بڑا ہوگا ہے جس کی پرائیس ہے فور ٹونٹی نائن بعض لوگار گڑ والے چاوالوں کا بھی اپنی مزہ آتا ہے پیونیا وغیرہ بھی رکھی میئے ہیں لوگوں نے میمال سوپر مارکیٹ کا جو میٹ سیکشن ہے وہ بڑے کمال کا بنا ہو ہے چیک کروں پر گوڑ شیپ اور کاؤ وغیرہ دسپلے کیم ہی ہیں چیک کرتے ہیں ان کے ریٹس کین کے ریٹس کیسے ہیں میٹ کے یہ رہے لیم پایا بغیرہ اس کے پاس گوڑ پایا بیف پایا یہ فروزن لیم پڑی بھی ہے نیو جلینڈ کی ویل اور بیف سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے میمال سوپر مارکیٹ جو میٹ کی پایا بھی بھی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی جا رہا ہوں لائم شولڈر سیون فورٹی نائن پر ایل بھی اس کے بعد گوڑ ہول فروزن یہاں بھکیمہ شیمہ بون لیس رکھا ہوا ان لوگوں نے اور اس طرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے میری نیشن والا میٹ میمن سوپر مارکیٹ کی میٹ کی پایا بھی تھوڑی سی زیادہ ہے پاس ہی ہے بلو سکر مارکیٹ جہاں سے میں پچیز کرتا ہوں میٹ چلتے ہیں بل کروانے کے بعد بلو سکائے سوپر مارکیٹ میمن سوپر مارکیٹ سے رمضان کی گروسری کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک جگہ آرام سے مل جاتی ہیں مندے کو زیادہ ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پاکستانی سوپر سہر ہے جو چیزیں ہمیسٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی وہ یہاں پر ایسیلی اویلی بل ہوتی ہیں چلتے ہیں بلو سکائے سوپر مارکیٹ کے اندر بیار بڑی زبادست پیکنگ کی ہوتی ہے یہاں آ جاننا اچھی خاصی ورائیڈی میں فوڈ اور ویڈیڈیبل دیکھ کرنا مزہ آئے ہوتی بھی فریش فریش ہنگاہ تر دیلیں چلیں لگی ہوتی ہیں لیکن میں نے جانا ہے میٹ کے سیکشن کی طرف جو کہ آگے جا کے اویل کی اچھی پرائیس لگی رہی ہے یہاں پر بھی رمضان کی ڈیلے شیریں لگتی رہتی ہیں یہ نون حلال میٹ کا سیکشن ہے اور حلال میٹ پر لگی نہیں ہے لائنیں یہ تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے لیکن اب اتنا ڈیفرنس نہیں رہ گیا اب وہاں حلال اور نون حلال میٹ کی پرائیس پر کینیڈا میں چیک کریں لائنیں لگی نہیں ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے حلال میٹ لیور بغیرہ بھی آپ کو یہاں سے اسیلی مل جائے گا ونگ سے لے کر ہر چیز نہیں جائی بڑی زب زب سہریں لگی ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر میٹ کی کیا پرائیسیز ہیں یہ رہا ان کا چیکن کا سیکشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بیف اور ویل اچھی خاصے ڈیلیں لگائیں ان لوگوں نے اور لاس میں گوٹ اور لیم الحمدللہ گائز میں نے میٹ بھی پچیز کر لیا اونٹیریو میں مجھے اس سے سستا میٹ کہ یہ اوٹ سے نہیں ملا اب میں جا رہا ہوں بل کروانے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ لگا ہوگا آپ لوگوں کا اچھا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو چینل پر لائک کمیٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیڈ مل سکیں ہم روانے والی ڈیڈیوز کی